سید عفیر صاحب کا سید عفیر صاحب کا تیار ہے وہ صرف لکھانا چاہ رہے ہیں یہ ابھی ہم نے فاطمولا پیشت کیا تحسینت قائم کرنے کا یہ الحمدللہ دو میٹر میں یہ فیر صاحب کی مجودگی میں قیم ہو گئی ہے اب اس کو چاہے لوہے کے ساتھ رکھے گلا کے دیکھ لیں چاہے کپر کے ساتھ لوہا اور کپر کو پکل جائیں گے میٹ ہو جائیں گے لیکن یہ شنگرس نہیں جائیں گے یہ لیکٹر کی آگ پہ بھی قیم ہو جاتی ہے ہم نے جسٹ ایک میٹری کو لے کیا اور یہ سب دوستوں پہ دکھا رہا ہوں یہ سب دی سب قریب سے پکلے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ شنگر ہو پیر سجاد اور دیگر احباب کی نگرانی بھی قیم کی ہے اور اس کی مقدار سے ایک سے دو چاہتے ہیں اسلام علیک جیسے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اسی طرح ہر کامیاب پشتہ ساتھ کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے جو آپ نے بھی دیکھا ماشاءاللہ یہ ساری خواتین ہیں جو ہمیں یہاں تک پہنچاتی ہیں تو ان کے لئے خواتین کے لئے برپور کلیپنگ آفتے ہیں ابھی ہمارے وائس چیئر پہر یونیفکیشن ٹیپی فاؤنڈیشن پشتہ سازی ونگ کے محترم حکیم بابا نعیم صاحب آپ بہت سٹیج پر براجمان ہیں تو آپ کی تعلیوں میں ہم تو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آج کے جو انہوں نے کچھ کا جواب بنانے ہیں وہ پیچھ کریں ٹیپنگ آپ کی فاؤنڈیشن موسیقی کوئی بات نہیں بہن جب پہلی دفعہ میں بھی آیا تھا تو میں آپ سے زیادہ کنسیون ساتھ ہوں بات میں ہو لیتی تو ہوتا ہے اس طرح اس کے تو میرے چار پانچہ ہے تو میری آج ایک تھوڑی سی سبیج آیا تو لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آج تھوڑا تطارب بھی ہو جائے میرا ذاتی زندگی کا میں ایک طبیب کے ساتھ ساتھ ایک نیوٹریشن بھی ہوں مجھے مونل بھی ہوں اور بارڈی بیلڈر کوچ بھی بھی میں نے الحمدللہ ابھی اسی ماہ چھتا بارڈی بیلڈر کا کوچ کیا ہے جس میں پاکستان اور اوٹ آف کنٹری کے بینل قوامی کوچ جن میں رانہ نصراللہ صاحب ڈاکٹر ایمر رضا صاحب اور دی شان صاحب یہ وہ کوچ ہے جو علمپک میں اپنے سپورٹس مینوں کو لے کر جاتے اور چیمپئنٹ یار کرتے ہیں جن کی کسٹڈی میں میں نے کورسز وغیرہ کیے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی جن کے نام میرے ذہن میں نہیں آرے یہ بات کرنا میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جو کوچنگ کورس میں نے وہ کیے چھتا کوچنگ کورس نیوٹریشن کا فوڈ پران کا ایکسرسائز کا اس میں میں نے الحمدللہ ٹیپ میں ایک بہت بڑا رول پلے دیکھا ہے اور اسی کے ساتھ ڈیٹ پلان کے ساتھ اور ایکسرسائز کے ساتھ میں نے شوگر کا مٹاپے کا ہیپا ٹیٹس کا جروتر کا جسے اسکرس کا کہتے ہیں اور گینگرین کا بغیر میڈیسن کے لاج کی ہے صرف ڈیٹ بدلی ہے اور ٹیٹنے کے لیے بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں انشاءاللہ آنے قریب میں نے چینل پڑایا ہوا ہے باؤ ایکسپریمنٹ کے نام سے انشاءاللہ ان پر تصدیقی ویڈیوز بھی آئیں گی اور بہترین انفرمیشن بھی ہوگی جو بوڈی بلڈے کے مطلق بھی ہوگی اور رتیب کے مطلق بھی ہوگی اور سنیاز کے مطلق بھی ہوگی میں خود فیصلہ باد پر چیمپنئر رہا ہوں بوڈی بلڈر میں اور میں نے اپنا ذاتی بیس پیس کیجی پیڑ پڑایا ہے تیس پیس کیجی پیڑ نیچے کرایا ہے صرف بیٹ پلان سے اور شوگر میں بات کرتے ہیں شوگر بماری نہیں ہے ڈیاوٹی شوگر بغیرہ یہ بماری نہیں ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے انسولین کا بھلا بھلا بے کا پنگری آس کا یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے اس میں میں نے کیا طریقہ پڑایا ٹپ کے ساتھ اور ایکسرسائز کے ساتھ جو ادھر دوست بیٹھے وہ تھوڑی سی توجہ کالے شاید ان کی رہمائی ہو جائے میں نے ٹپ چینج کی بیس منٹ صبح بیس منٹ شام ان کی واک کی دنیا کی بہترین ورزش ایکسرسائز واک ہے اور ڈیڈ میں میں نے کیا طریقہ پڑی جیل کی کہ وہ ایک کوشنیز مارے ہو رہے تھے پاکستان جائے مختلف دوست آئے ہوئے تھے انہوں نے شوہر کے مطلب ایک بات ہوئی تو انہوں نے ایک بات کی وہ کوئی ایمی بیس نہیں ہوتے یا مسلوں طبیب ہوتے ہیں وہ ایسا کام نہیں ہے وہ یہ صرف بوڈی کے اندر کے پارٹس کو مسل کو اور ان کی نیوٹریشن کو ڈیڈ پلانٹ کو ان کی سمیٹری کو قوانٹی کو اس چیزوں کو بہت برینکلی دیکھتے ہیں انہوں نے ایک مسال دی بڑی پیاری انہوں نے کیا مسال دی کہ جب آپ سوچ چون کرتے ہیں کہ موٹر کا پاپ کام وہ جیسے جیسے پاپ چلتا جائے گا یونٹ گرتے جائیں گے اس کی رفتار پڑتی جائے گی تھیر ایک وقت آئے گا کہ پاپ سٹ جائے گا اگر پاپ خراب ہو تھوڑا سا نفریکشن ہو بڑی تیزی سے مسل سٹ جائتا ہے کسی طرح پکریاز کا سسٹم ہے کہ جب آپ اسے انسولین دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے وہ اٹو فکر ٹرول جائے گا اس کے لئے میں نے کیا ڈاڑ پران کا جویز کی کہ صبح ناشتے کے بعد دو انڈے کی صفیتی دو برون برٹ اور ایک گلاس موٹ پھیکا با کرنے کے بعد اور تفہر کو تقریباً سو گرام پوجیتے لیا تس کی آرام بجے اور دو تین بجے سلاح ہرگاً سا چکن لے لے فش لے لے اور پانچے بجے صرف تھوڑا سا ڈرائی فروٹ مٹھے کے علاوہ کوئی بھی ڈرائی فروٹ ہو یہ لے لے اور رات کو صرف اوگلے چاول نمکیں یوز کریں مٹھا کام کریں بیس منٹ صبح بیس منٹ شام باہ کریں انشاءاللہ نمبر میرا آپ کے پاس ہے آپ چھے سے ساتھ دن میں ریزرڈ دے لیں کہ آپ کی جو شوگر ہے یا انسولین ہے وہ کیسے لیول پہ لیول پہ آتی ہے اور دوسرا اسی طرح سے میں نے مٹاپیڈ آلاج کیا ہے جو ہیلتی ہوتے ہیں جو بچیوں میں یا عورتوں میں پرابلم ہوتی ہے ان میں اکثر دو وجہ سے مٹاپا ہوتا ہے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو منسل پرابلم ہے اس کی وجہ سے ان کا جسم ہیلتی ہونا شروع جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑا پریشن اس کی وجہ سے جسمان کا ہیلتی ہونا شروع ہوتا ہے وہ اسی ڈائیٹ پلانس سے میں نے چینجیں کی لیتے ہیں یہ دو مارمولے میں نے کٹھے کر دی ہے اور تیسرا جو فارمولا ہے میرا وہ میں آج آپ کو دوں گا گندک تکسیری گندک تین مند میں گندک کے آر ہوگی تین مند میں خرل کے اندر ہی محمود ہے وہ آپ کے آتھوں کا بھی سنیدی کر دے گی سونا بانتا ہے چاندی بانتا یہ تو مجھے نہیں پتا فیرک میں بتاتے گے وہ خرل میں ہی تیر محمود ہے اور آگے آپ نے کیا کرنا ہے یہ گندک لینی ہے آپ نے ایک سے دو رتی ایک پارا پیسٹیو میں جہاں ڈالگے ایک سے دو رتی گندک ڈالگے اور ارزالے پیسر ایک رتی ڈالگے اور لنبو ایک کا پانی ڈالگا دو تین پر تزام گنگوں کے ڈالگا دو میں رکھ دے جب آپ پہلے دن دیکھیں گے تو پارے کا بارہ گرنگ ہوگا جب اس کو افترے پار دیکھیں گے اس کا ڈالگا رنگ ہوگا جب اس کو پندرہ دن پار دیکھیں گے وہ چھمپی گر سے رنگ راز کرنا شروع ہوگی گا تو آپ بھی اس کے رنگ کو نہیں اڑائی گا چھیک ہے اور اس کی آگے پیش ہمار چلیں دیتا جاؤں گا بکفے سے دو کو بھی ڈیم دینا ہوتا ہے اور چوتھا معلولہ ہوگا یہ گندہ سیدی بنائیں گے ستان بھائی جو ویڈیو بنا رہے ہیں اور پارے کی گولی بنائیں گے دو سے تین منٹ کے اندر وہ شفیق بھائی سنیاسی چکوال والے اپنی تشریف نہیں لائے وہ بنائے گے دو تین منٹ کے اندر بنائے گے اس کا فارمولہ شیئر کر دیتا ہوں سلور کا برطن لیں سلور کے برطن کو ڈیڑھا رکھیں اس میں اکتولہ پارا ڈال دے اوپر اکتولہ نیلہ ڈال دے تھوڑھا صاحب اور نیمک ڈال کے ایک چمچ پانی ڈال دینا ہے اور تین سے چار قطرے کار بار ڈیسٹ کے ڈال دینا یہاں فورا ریکشن شروع ہو جائے گا جب ریکشن ختم ہو جائے اس گولی کو موات کو پھروٹ کے گھر میں ڈال پانی سے گسل دیتے جائیں پانی نکالتے جائیں جب پانی نکالے گئے تو یہ آپ کی گیرہ ہوئی گی اسے کپڑے سے نچور کر ہارے کر سائیڑ تا رکھ 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 جائیں کہ کس اور چیز میں پکانے کی ضرورت نہیں ہو یہاں سے پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک کولا گیرہ ہے تو تین گورے تیفلا لینا ہے ایک کولا آپ نے لینا پرسوشن ایک کولا پھڑکری سپیاد دیڑ پاو پانی اس کو پکائیں گے جب آپ کا پانی رہ جائے تو یہ گیرہ نکال لیں نکال کہ اسے ساپ دید کے لیے آکھ دودھ میں رکھ دیں یہ وہ گولی ہے جو جمع ہمساکی بھی ہے اور اس کے بیشبار فیادے ہیں طبیب ہے طباز رہا ہے بہتر جانتے ہیں الحمدلللہ اور چوتھا جو ہے یہ فارمولا بہت پیارا یہ ملے حسینے کا رال یہ کس نیا سے لیٹر نہیں ہے یہ بڑے حسین را سے میں دیکھ رہا ہوں میں نے دوستوں کو دعوت بھی تھی ایمان سرہ بھرکشا میں آنے کی جن کا میں نے لاج کیا شاہر کو نہیں آسکے سپل سا فارمول ہے اس میں کیا ہے جگر کا سکڑ جانا تلی کا پڑ جانا جگر کا سکڑ جانا تلی کا پڑ جانا گرتوں کی ڈلیسز میں پرابلم پیدا ہونا گرتوں کی تیسری سے چوتی خراق الحمدللہ وہ پانی کو پسچارچ کر دیتی نسکا نوٹ کر لیں بڑا سمپل سا نسکا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پانچ کلو لینا ہے دچی کا دودھ پانچ کلو دچی کا دودھ اور پانچ کلو لینا ہے کمبے کا پانی میں سام گفت کرنا کہ دودھ سمجھ جائیں پانچ کلو دچی کا دودھ پانچ کلو تمہ کا پانی مکر کا شکا اور ایک نوٹ کرنی بعد دچی کے جب دودھ لائیں فوراں اس عمال کرنا اس سے سٹور نہیں کرنا فریج میں ان دونوں کو کٹھا کریں اور ان میں ایک دولہ لچی پیش کے ڈاز رہ ہرکی آنچ پر پکنے دیں پکاتے جائیں ہلا پھئے جائیں اس کا کھویا بانجے گا پھر توڑی سی آگ اور کم کر دیں پکاتے ہلا تے جائیں آگ پہ ہی پوڑر ہو جائیں نوٹ یہاں پہ چیز کو جلنے نہیں دیں جب یہ پوڑر نہ شروع ہو تو اسے پھڈا کریں برطن میں کھلا دیں پنکے کے نیجے رکھ دیں سموشن اس کی سیڈ از دیل کرتے نیجے سیڈ اوپر کرتے اسی طرح سات آٹ دن 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 مواتر کریں دوب میں نہیں رکھ یہ پوڑر ہو جائیں اسے پوڑر کریں اس کے پانس ام جی والے کیپسل پار لیں جس چیز اس کو پیدا عملی بہتر بھی سمجھتا آتا ہے طبیب اسے دیانا بہتر سمجھتا ہے تو اس مطابق اس کا لائج کریں چھے سے سات میرے آپ زلدر لیں اتنا بڑا پیٹ کھولا ہوگا انشاءاللہ سات ریو ٹھیک ہے تمہیں پانی نکالے اسے مغتر کر لیں ایک طولہ سمجھتا چیز کھولی اور ایک موسکا شوبر کا جو بہتر تو یہ جو میں نے پہلے سپی دی اس پر اگوھر کر لیں پھر میں شوبر کا موسکا دیتا ہوں یہ کیمی ابھی بھی کام آتا ہے پشارہ کنایج میں بات کر دوں گا اور فراکی اور پشاکی کی کام آتا ازاد فی شاہ صاحب تو خیر پشاکی پشاکی کی باتیں نہیں کرتے شنگ رب صفحات منا کا دکھا دیتے ہیں خون کے آنسوں کھا رہے کے پشاکی بتائیں گے اچھا یہ شوبر رہی یہ ہم نے سکھہ تیار کرنا ہے جس سکھہ بہت بیتری بنتا ہے اتنا کلا جواب سکھا کہ میں نے بائیس سال بابا فرزاند علی کے ساتھ گزارے جو میرے ستاد محترم تھے انہی کے نام پہ میں نے چینل بنایا ہے بابا ایکس پیاری رنڈ کے نام سے یہ کوئی میں نے بیور کٹھے کرنے کے لیے نہیں بنایا یہ صرف ان کی دی ہوئی لوگوں کو منتقل کرنے کے لیے بنایا انہی کے نام پہ چینل بنایا ان کے ساتھ ہم نے بائیس سال بیزارے کٹھے اس کے پاس چھے ساتھ سال محتوی روزاند ان کے صور عادری دیتا رہا ہوں یہ سکھے کا اتنا پیارا عمل ہے کہ آپ نے کیا اس تین نمروں میں چھتری چھٹکی آجے وہ اس پہ مات نہیں جب بروزہ ختم ہو جائے پھر وہ مات نہیں اس طرح ایک پاؤ بروزہ ختم کر دیں سکھے کا حریہ خود ہی دیکھ لیں آپ جو جس طرح کی مجی ٹیس تیس ٹیس ٹیس جو کرنی کر لیں حکمت کے لیاس حضور ایک پاؤ سکھا ایک پاؤ بروزہ اور جب یہ سکھا تیار ہو جائے اس میں ایک سکھا لینا ہے آپ نے ایک سکھا لے کے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کس لینے ہے پائنٹ دولے سات کی یہ ہو ٹھیک ہے دس دولے لینا ہے آپ لے کلمی شورا اور دس پائنٹ لے لے لی امبا حضی ان کو آپ اس میں ٹیلکم پورٹر کار لے مگر لوگ کرنا آیا تو آج آج پائنٹ کو لے امبا حضی پائنٹ کو لے پینس آنڈرے کے چھل کے دس گلمی شورا ان کو ٹیلکم پورٹر کر لے سکھ کو پڑاہی میں پکل آئی پکل آنے کے بعد جب سکھ پگل جائے تو اس کی بھی تین انگر سے چھٹکی دیں اور برکت کے درخ ڈندے سے اسے بھلاتے جائیں اس طرح چھٹکی دیتے جائیں ہلاتے جائیں اسے اچھی طرح ساف کر کے پاہی بھولے گھوٹ کے وہ بھی اس میں کھرل کر لے اسے 20 کلو پھنوں کی آگرے دیں اسے لگا لے کے بعد پھر اسے کھرل کر 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 اس میں کوار گندل کا پانی دس بارہ گھنٹے کھرل کر دیں اس کی ٹکیا بنا کر پھر پھر اس کی ایک رتی خراق ہے ہمرا بھول سلائی رزانہ کی یہ شوور کو کنٹرول کرتا ہے لب لبا کو کنٹرول کرتا ہے اور جو عورتوں کو ڈیلیوری کے بعد ہٹھوں کی موروں کی ہٹیوں کی دردیں شروع ہو جاتی ہیں انشاءاللہ انہوں کو کور کر رہا اور گندہ کا فارمولا بتانا آرہا گیا تھا مجھے جاتا ہے وہ گندگ سے دو گندگ کا فارمولا سمپل سا ہے آپ نے لینی ہے ایک کاسٹک پتری ملتی ہے رانسازوں سے ڈینگ سے اسے کیمیکل زبان میں کہتے ہیں سوڈیم صرفائید ایک کولا وہ ایک کولا گندگ ان کو گھرل کریں گے آگے چلے بتاؤں گا بھرکہ ابھی اندھے کنے آگا تکھاؤں گا شکریہ و السلام سوڈیم سوڈیم